ایک بوڑی عورت ہے ایک صحابیہ ہے جس کا نام ہے خنسار رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ خنسار رضی اللہ عنہ اپنے چار نوجوان بیٹوں کو لئین سے کھڑا کر کے یہ وسیعت کر کر نصیحت دیتی ہے ماں میرے پیارے بچوں سنو میں تمہاری ماں جب تک تمہارا باپ زندہ تھا تمہارے باپ کی زوجیت میں میں نے کبھی غداری کا کام نہیں کیا تمہاری باپ کے ساتھ میں نے کبھی بے وفائی نہیں کی اور اب میں اللہ کی بندی ہوں تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا میں اللہ کی توحید میں بھی کبھی اللہ کے ساتھ کفر بھی نہیں کیا شرک بھی نہیں کیا جیسے تمہارے باپ کے لئے وفادار بیوی تھی میں اللہ عزوجلہ کی وفادار بندی ہوں میں نے اس کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کیا تمہارے باپ کی زوجیت میں میں نے کسی کو شریک نہیں کیا آج ضرورت ہے اسلام کے لیے تمہارے جانوں کی بازی لگانے کی میرے بچوں اگر اسلام کے اعلائے کلمت اللہ کے لیے نبی علیہ السلام کے حفاظت میں اپنی جان کی بازی بھی لگانا پڑے لگا دینا میری پروہ نہ کرنا میرا محافظ میرا اللہ تعالی ہے بیٹو میری پروہ نہ کرنا اپنی جان کی بازی لگانے کا وقت آ جائے لگا دینا وقت آ گیا وقت آ گیا جنگ ختم ہو گئی جنگ سے لوٹنے والے ایک ایک خنسہ رضی اللہ عنہ کو سناتے ہیں خنسہ اس جنگ میں تیرا بڑا بیٹا مارا گیا خنسہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں میرے نبی کیسے ہیں بتاؤ نبی تو اچھے ہیں لیکن تمہارا بڑا بیٹا چلا گیا اِنَّا لِلَّا پڑتی ہیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کوئی اور ایک صاحب آتے ہیں کہتے ہیں خنسہ تیرا دوسرا بیٹا بھی میری آنکھوں کے سامنے شہید ہو گیا میرے نبی کیسے وہ اچھے ہیں الحمدللہ چاروں بیٹوں کی شہادت بوڑی ماں سنتی ہے جو بڑاپے کا سہارا ہیں چاروں کے چاروں بچے اللہ کو پیارے ہو گئے کیا بیٹی ہوگی اس ماں پر سوچ کر دیکھو اپنے دل پر وہ کیفیت تاری کر کے دیکھو چار جوان بچے ایک جنگ میں شہید ہو جاتے اس ماں کے چہرے پر شکن تک نہیں آتی بچوں کی شہادت سن کر چیخنا رونا پل پلانا تو دور کی بات پیشانی پر شکن تک نہیں آتی بلکہ چار بچوں کی شہادت سن کر نبی علیہ السلام کی حفاظت سن کر اپنی زبان سے یہ جملے ادا کرتی ہے الحمدللہ الحمدللہ جنگ میں کام بیجے گی جان کا خربانی دے گی آج ضرورت نہیں ہے جنگ کرنے کی جہاد کرنے کی آج ضرورت ہے اسلام کے لئے وقت کی خربانی کی عبادت کی خربانی کی مال کی خربانی کی وہ نہیں ہے ہمارے پاس ایک نمبر کے کنجوسہ ہمیں ہمارے پاس سنیاں